اب تو یہ مشکل جو ہے نا دور ہو گئی ہے حل ہو گئی ہے یہ ٹائم کیبل بنے ہوئے ہیں اس میں بالکل پوری چھانبین کے ساتھ لکھ دیا گیا کہ اتنے بدے سوری غروب ہوگا اتنے بدے فجر ہوگی اب لوگوں نے سوہر صاحب جو ساتھ احتیاط ملا لی ہے لکھتے سارے ٹائم کیبل سب کے بریلی ادرات جو دیکھیں دیر بندیوں کے دیکھیں ایک ہی ہے مغرب اتنے بدے نینٹو انٹ سیکٹوں پر ہوگی مغرب پھر کہہ لیتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ پانچ دس منٹ بڑھانے جیسے ہمارے جعفری حضرات نے دس منٹ احتیاط بڑھالی ورنہ کتب وہ ان کی میں بھی یہی لکھا کہ اگر سورج کھلے میزان میں آپ کھڑے ہیں اور آنکھوں سے حضر ہو گیا مغرب خامخہ استظہار اس کو کہتے ہیں ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں تسلی میں وہ ساری امت سے لکھ دس منٹوں تک چلے گئے یہ حضرات اب کہتے ہیں پانچ سات منٹ احتیاط کرو احتیاط کی کیا بات ہے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کو سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو افتار کرنے میں جلدی کے جب ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کریں احتیاط کی کیا بات تو آپ ٹائم ٹیبل دیکھا کریں ان آزانوں کو چھوڑے آزانیں دیجے کرتے ہی رہتے ہیں جی مجھے سورج غروب ہو گیا میں نے پوچھا یہ سیہ سنیدہ روزے کھولنے دا رکھنے دا وقت ہے یہ یہ نا جو دا بے قرآن دی جہا ہے وہ دس منٹ گون دے دا دس منٹ بات کھول دے یہ ربر سورج ہے کہ گلی نہیں سمجھا سکتے ایک دس سورج بکرا کی آج میں بیٹا ہوں میں سمجھا ہوں کہ کوئی اللہ کا سورج ہے ہر گروہ سوا سبیل نے چھٹے پانچے گا قرآن چاہوں دا سوا سبیل کہ رسلے بہت سارے ہیں مگر درمیان دا سدہ رسلے ہیں باریک ہے جس نے خاتھ ہوندے نہ تیڑے خاتھ بات جمعیتی پڑی ایڈر بھی تیڑے خاتھ چاہیں جیڑا باریک ہوندہ نہ خاتھ ایوی جیڑا سی مراجہ بنونے بھی جمعیتی تاریخ سے خلاف ہے جس میں عرض دینا ہے اے پاوے اینکی کروڑ ماہ سا عرض سے ہوندہ چھٹے ورنہ ایسی باریک زین جیہ کہ ایڈر ہے کہ ایڈر ہے کہ ایڈر ہے درمیان جیسا باریک ہے کہ خاتھ جنہوں خاتھ مستقی ہیں سوا سبیل کہا اللہ سوا سبیل ابانا اس رسلے پر جاندے ہیں جیڑا صحیح ہے تیڑا رسلہ ہون قرآن مجید نہیں کیا کیا اللہ پاک قرآن جیڑا کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید داگہ جو اینا فضر کا وہ سیاد داگہ سے ظاہر ہوئی مشرق جیڑا بیکھو آسمان ہوئے یہ ننگا کاری راچو جید سیاد راچو سفید تاری نکڑای فضر ایڈر ہے کہ شہراشنی ہونے شروع ایک گروہ نے تے ککا بین ٹھڑ گیا نہیں پیلا صاف جیستہ بہجے ہوتا ہری کوئی نہیں فضر کاظب ہے او جنہا آئی ایچنا مشرق روم کاظب ہوندی چوکی صبح ایسر ہوندی پیل جاندی سفید وہ سجد سالگی سی جا سنی سب مندی جو ہی اثر وقت ہے جتے روزہ شروع ہویا کہ احتیاط ایک بری بڑا ہے کہ کوشف وقت رادہ آم مندیا پڑھا سامنے پڑھا سی یا لوگ رسکر بسکاتو آدھ سیدھی کوئی آرہ کتاب ہے سجید کاظم تباپ باہی آندا کہ اسی رادہ کو شہتا شروع چوئی تے پچھون راؤنے احتیاط ہے موہ توڑنے ہیں تو موہ کچھ رہنا چاوے ورنہ جڑا بیوکو سمدھا ہے روزہ شروع اللہ اپنا دان ہے اگر انہوں پتا رکھتا ہے کھلے اسمان سے کھڑا ہے اور وہ بیندھا ہے کہ سورج ہونے نظرنا تو غیب ہو وقت سے ہو گیا اگر اسی آنے میں وہ مشرق دیر سرخی بیکھے کہ جڑے سرخی سے وہ غیب ہو جائے مشرق کرو سیائی آئے جائے تو احتیاط ہے میں شاید سورج یار کسے تیلے یا پہاڑ دے ہو لے نہ ہوئے ورنہ آئے کھڑی جگہ سے کھڑا بس رہا سورج ہونے نظرنا وقت سے ہو گیا وہ کیا لکھنا مجمع زوایت مجمع بیان اللہ ہم تبرسی لکھ دے کہ سن لو وقت جرانا فرماؤں دے اور مجمع زوایت اور مجمع زوایت اور مجمع زوایت اور مجمع زوایت کیا لکھنا یہ سورج ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رات تک رات نہیں رات تک رات شروع ہو گئی کہ نماز مغربہ وقت ہو گیا اثر ختم ہو گیا یہ سورج دا غروب ہو جائے اور یہ نشانی جلی نہیں ہے احتیاطاً ہوئے مشرق کی طرف سرخی نہ رہے سیاہی نہ آئے یہ اظہار ہے تسلی کر لیا ورنہ وَإِلَّا فَائِدَا غَابَتِ شَمْتِ مَا ذَهُوِ اللَّا فَاقُ لَلَّا فَاقُ لَلَّا فَسُوْتَا وَادَمِ الْلِبَارُ وَسْغَابِ پہاڑ نہ ہون ٹیڑے نہ ہون کھولی زمین ہے اور تسسی اتھے بیخ رہ جائے سورج ہون نہیں بسا ٹکی گم ہو گئی ہے فقط داخل اللہ تو رات آگئی ہے تسسی روضہ کھوڑ ساگی مگر آئے احتیاط مگر آئے احتیاط ہی کردے مگر دین ہون بند گیا آہ پہلا مہتبات بھائی ہے اگر انہوں نے سمجھنا ہے روزے دا حصہ بے وکوب آدمی روضہ بہتادیاں روضہ تے مک گیا اوڈر و فضر ہوئی روضہ تھوڑا جا پانچتا سمنٹا گوں میں شاکی سے نکردیا دین چڑ گیا چلو احتیاط کھان مگر دوسرے پاس احتیاط کی حدیث سلام آجی یہ لوگوں نے آکھیا کہا لیکن بچان بیٹھا ہوں دو آنے دے مولین ساکتے پاغل ہو گیا حدیثاں ہی منا حدیث کی ہے موضوضی صاحب بھی پھول گیا ایسا غضب ٹایا کہ آدمی کھا رہا ہوئے پیالا ہاتھ چھوئے اذان ہو جائنا وہ کھان دار ہوئے راج کے دل تک نہ کھان تو بات تو بات تو بات مگر دی اذان تو پہلا شاکر کھالا ہوا پہلا روضہ ہو گا جدو اذان ہو گیا اعلان ہو گیا کہ فجر ہو چکی ہونٹسی کھاندے روضہ ہی کھائی جاندے حدیث کی اسی بیٹھا کٹ کے خونہ اس سے بخاری دنیاں دیں اور اہل حدیث علماء بھی مندے گیا بہمینہ تو کھا کھا جدو دنیا تھا کلیر ہے کہ دو آذانہ ہندی ہیں مگر فاسرہ سی سوڑا لوگ جاگ دیا اپنے ایک بلال آذان کہیں گے سی پانچ دس منٹر گئے الارمدے میں کہتے ہیں وقت ہوں انوالا ہے حجنا وقت لائے گیا وہ بہت تھوڑا وقت اندازی کرے آذان کہیں وہ حضور نے فرمایا صرف ایس تو کہ ستا اٹھ کھڑا ہوئے اور جڑے ہیں کھانا کھان دے وہ فارق ہو جاناں وہ فرمایا ہو جاتے کھان تو نہ رکے ہو وہ کھان دے رہا ہوں فائنہو یوز جنو بلال کیونکہ جو رات ہی ہوں دی تو آذان کہیں گڑا انہوں سے نہیں جن چلیا ہوں دا اور جو ابن امہ مکتوم آذان کہوں گا نابینا ہے انہوں اسی دس دے ہیں کہ انہوں پجر ہو گئے سفجدی آگئی ہے وہ وقت سے رکھیں گیا وہ بات بلکل ہو گیا کھول کر دے گھلا ہوں دی پھر بلال بھی آذان گڑی پانچ دس منٹ ٹکوں ہاں رابی دس ہے فرک کہنا سے اتریا دوزہ چڑھ گیا وہ انہوں نے اعلان کر رہا ہوں وقت ہونوڑا ہے ازے وقت نہیں اوہ ٹھیک ہے مگر یہ اصل آذان ہے تو بات کھاندے رہنا کوئی نہیں بیلکل غزر بڑی گیا ہے اذا کوئی سبوزنی نائے کو ٹھیک گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آذان روزہ دا وقت قرآن نے دستا کہ جیسے صفحیدی نکلا ہوئے سائی جو وقت ہوگی بیلکل شیعہ سنید سب مندل ہے کہ تنوے فجر سادی جلی آغاز مقدمہ تلوزہ کہ تھوڑا جائے ہوڑا پہاڑا تاکہ وہ ہونے میں دستا بیلکل میند پاؤنے کوئی گیا ہے مولین احمد صاحب تککو لے گئے بیار جیسے تارے نکلا ہوں وہوں تک روزہ لیٹ کر رہے ہیں کھڑے جیسے سادے شنیاں کی کوئی نہیں اہمیں تھوڑی جیسے تسلی تھی مشرکلوں سے سرخی ہٹ جائے تسلی ہو جائے باقی سورے سارے کھڑے تو چھلے چلا جائے جیمیں اور لامہ لکھدے باورسی بیٹے کھڑی جگہ تسلی ہو جائے تسلی ہو گیا تو خام کھائی ہو روزہ جیسے اہل عزیز آمدے میں نہیں اذان ہو بھی جائے لکھائی جائے اللہ پناہ کرے مفتین شفید حمد صلی اللہ انہوں نے کہاں موضوع دی کی غزبت آئے ایک حضیث تا غرط ترجمہ کر کے وہ ٹھیک جنال واضح بات جائے بلالوی اذانتے نہ رکو جب انہوں نے مکتوم کہا رکنا تسلی جیسے انہوں نے چھٹی جیسے انہوں نے چھٹی جیسے پانچ دس میٹھ بار بات رکے رہا نہیں اصل بکے جائے جائے بھجر ہو جائے صفید جی نکلائی دین شروع ہو گیا روزہ اور سیہت جیسے سورج غروب ہویا روزہ کھول گیا اور سورج کھولنا بڑی نیکی حضور نے کہاں میری امت اونہ تر خیارتے رہو گی جنا چلے روزہ جلدی افتار کرنیا جلدی یعنی پہلا ہی وقت پسلی ہو جائے اور ہونٹوڑے سے ہم نے جڑے بناؤدے کلندر پوری جنا حساب کر کے ویخ کے سورج دم ساڑا کر کے بنائید ہیں کئنے وقتیں سورج غروب ہونا نہیں اس تو ہو جائے پھر ہمیں اٹھیک دارنا شک وہم اتحاد 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 دین بہت سارا اتحادتان نہیں پھلد کہ کولنی کیا جنا بے حکم تے ہیں مگر ایمکر ایمکر اسے ایک نمونوں بیان کر کے مولانا مبرزاک خان بریجیرام ترانے کیسی کہا ایک جد الممتار کتاب لیہی حاشیہ حد در الممتار بڑی آدمانہ لیہی مگر اسے حاشیہ یہ جگھدب تاہیم جدو آیا کہ کبران تے غراف چراؤنے ایتھے میرا خورس سے کپڑے پاؤنے دے در بانے دے ایتھے ایتھے نید ایتھے تھے لیکھ دے حکم تے ہوئی تھی مگر چونکہ اس مانے دے لوگاں جی ولیاں سے عذب نہیں رہا انہوں نے پتہ نہیں لگتا بھی ولیدی کبر ہے تو برکتے لینے کی محروم ایس پاروں لوگاں نے سوچا بیس دور بہتر رہا بیس کم کا من کے نای حضور نے دسیا نا سلف سارین داملیا نا دین چیا مگر ایس دور جیلوگاں جیلو لوگاں جیلو ولیاں سے درام کرونے کے لئے ایدنا دین پہی بدل جا جب میں آخری بات ہوں جیلو صحیح بخاری پڑی جیلو جیلو اس امت نے امت بہترین آدمی جیلو رسول نے کہا جیلو محبت سے مرنا محبت سے رینا محبت کرے کی ہویا پھر نسیج ہے کہ جمعہ اور ایدہ خطبہ حکومتے وقت نے شخص دستا کہ علیہ روزانہ محبت رکھنے والے خدا جیلانہ سے ہن جمعہ چی لوگ مجبور شئی پڑھنا ہوندہ جمعہ بیچاری ست سوڑنے ہیں جنہوں نے زخمی ہو جنہوں نے اٹھکے روندے تو وہ مقتل کرتا جانتا ہے ایدہ جمعہ دے لوگ اٹھکے جانا شروع ہو گیا نماز پڑھی اور چلے جانتا ہے او دا حال حضرت سے معاویہ لے دے تولے نے ایک چیتا صحیح بخاری مسلمتے صحبہ پڑھ دے رہے خطبہ پیلا کردے جیلو اس دین کی تھی کیا جیلو رسول اللہ کہ ان کے طورے کا مطالب جیس دین دا تنوں پتا ترا گیا یہ لوگ سنڈے ہیں سادہ خطبہ لوگ علی کے لانت سنڈے ہیں دین بدل کے رکھتے ہیں لوگ انہوں نے دفاع کردے ہیں میں نے بام ماردے ہیں خدا دینوں نے چپونا چاہیے جنہوں نے تباہ کیتا ہمیں جنہ غریبانوں برا کیار لانت کردے ہیں جیسے یعنی فرانس صاحبینوں کالا کردے ہیں علی صاحبینی سے رسول اللہ تعالی مان کنت مولا فر حضور نے حد پکڑ کیا کہا مرنا محبت کردے ہیں مرنا محبت کردے ہیں خطبے جو گندے کردے ہیں پھر عید خطبہ بھی پہلا کردے ہیں تو اللہ رب العالمین حضرت لے دین و سواد سبیل و باریک خاطر اصل دین اہنوں کو حضرت ہے دین برباد ہو جائے عالم دا کام میں خدا تو ڈرے کہ میں وہ دسنا ہے جو اللہ نے رسول نے دسنا ہے کوئی راضی ہوئے کوئی اپنی قسم جائے انہوں چھٹکے مگر تیڑے رسنے چلاؤں گا تو میں جاہر اللہ اندار رستے سے بہت سارے کوئی اہنوں جا رہے ہیں اللہ قسم سبیل اللہ قسم جائے سڑک جاندی صرف ایک قسم ستا رستا ہوں باقی سب غلط رستے ہیں تو اللہ رب العالمین توفیق دے اس ماہ رمضان تا اپنے چاندی نہیں بیکھیئے ساڑا چاندی دیکھنے بلکل نہ تار ہوکے رہجنا کہ دنیا تو گم ہو جانا کچھ کر لئیے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد و علیہ السلام اللہ اکبر مرمز خلق سب غلط